بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی مختصر جی گفتگو کر دیا جی اللہ رب العزت برکتہ برکتہ افرمہوے بات ہے جی کہ اسی جڑے الحمدللہ مسلمان نے اسی کوشش کر دیا کہ ہر چیز دے بیچے اسی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد رکھیے خوشی گمی ہر چیز دے بیچے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مقدسوں نے یاد رکھنا بہت ضروری ہے اسی سمجھ دیں کہ ساڑے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی نسبت ہی اس کائنات دے بچے سب تو اچھی نسبت ہے عزت احترام کامیابی کامرانی نعمتہ آسانیہ یہ ہر چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نسبت نہ مل دی ہیں جی دی بندے دی نسبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مضبوط جندی ہے انیاں ہی برکتان تے سانیاں زیادہ ہو جاندی ہیں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانے کہ اے ناظرین چھ گلت فہمی آوے کہ اللہ تعالیٰ نہ لے سبت جھڑے تہاں سانیاں جائے دیا نا جی لیکن حضور نہ جھڑن دا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نہ جھڑنا کیونکہ اسی کلمہ تجیبہ دیں پڑھا ہے محمد الرسول اللہ پہلے حضور دی ذات ہے رسول پھر اللہ محمد الرسول اللہ ٹھیک ہے جو اس واسطے اسی مسلمان جڑے ہیں وہ ہر طریقے دن حضور دی ذات مقدسہ میں یاد رکھ دیں عبرار صاحب نے میں یہ کوشش کیتی ہے کہ اس اچھے موقع تھے خوشید موقع تھے حضور پاک دی ذات مقدسہ نے سنا خانے کی دی جاوے حضور دی بارکاچ کچھ گفتگو ہو جائے تاکہ اللہ رب العزت انہوں نے لے وکچ اسانیاں پیدا فرما دوے عبرار صاحب نے میں اسی مبارک بات دینے ہیں عدی والا صاحب مبارک بات دینے ہیں اللہ رب العزت نے جڑی ایک ذمہ داری جڑی سی انہوں نے بہنری طفیق تا فرمایئے اللہ تعالیٰ ثانیہ پیدا کرے تاڑے دیا کہ انہوں نے وقت ہے وقت ہے حضرت سیدونا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے جڑی نا جی عربی نہیں ہے نہ یہ مدینہ شریف دیا نہ مکہ شریف دیا سنسارہ نے پتا جی حبش دے علاقے چھوٹ شریف لیا ہے مدینہ شریف چھوٹ آئے سی یعنی عربی نسیہ گئے ہیں عرب جڑی نا جی عرب عرب ہونا ہی بڑا بڑا میار سی سرداری پڑے لکھے بڑا معاملہ عرب دے نسبت بہت اچھی سی لیکن جدو اسلام آیا پیارے مصطفی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لیا ہے پھر حضور پاک دے نسبت ہی اچھی نسبت ہو گئی ہیں منون حوالہ یاد نہیں آگا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیرت نگار لکھا دیا کہ آپ دے نار آپ دے جڑے بائی بنائیں گے ایسی جنہوں بائی چارہ قیام کتا گیا آپ دے بائی بنائیں گے ایسی اوہ یہاں کیا آپ دے دو سی اتشریف لیا گئی ہے مدینہ شریف تو کتے بار تو اتھے بات چلی یہ رشتے دی بھی رشتہ کرنا ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ در رنگ مبارک سفید نسی ہے گا چونکہ حبشد لیکن تلوکہ دیسی دوسرے سیری سونے ہیں تو چنگے کاد کاتھا لے سی لیکن جنہوں رشتے دی بات چلائی ہے تو انہوں نے کیا بلال کیا دوے بھی یہ بندہ ٹھیک ہے تو سی رشتہ کران گے کیونکہ وہ جان دے سی کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسبت حضور پاکنا زیادہ ہے آپ دا ذمہ داری سی کہ جنہوں کافرے دے جانا کتے بھی جانا ہے تو حضور دا نیزہ مبارک پکڑ کے اگی اگی چلن دے ذمہ داری حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتھے پتہ لگنا کہ تھی انہوں کائم ہو جو کھڑے ہو جو نماز پہ نہیں ہیں اگرہ سترہ نہیں بنائیں دیا اوٹھے وہ نیزہ گارنا ہوں دا سی تاکہ سترہ بن جاوے اوہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذمہ داری سی لہذا آپ دی نسبت زیادہ سی اوہ دی وجنل اصحاب رسول آپ دی عزت بھی زیادہ کر دے سی یعنی کہ اسلام نے آکے دا سی نسبتاں ساریاں حضور دی ہیں حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہیں حضورنا نسبت جڑیئے اوہ بندہ عظیم ہو گیا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ عنہ نسبت جڑیئے وجنل حالانکہ فروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اپنے جلال یا روب یا مقام مرتبہ ایک جنہوں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزد نبی شریف چھے ہوں دے فروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ قیمانہ بیٹھے ہوں دے جو بڑھا رہے ہوں دے فرمایے کہاں دے یہ ہمارے سردار آگئے ہیں کینہ نو حالانکہ نہ عربیا نہ کیوں اور تعلق ہے نہ برادری ہے نہ رانگنا نسل لیکن اے پتا سے کہ اللہ دے رسول صلی اللہ تعالیٰ عنہ ان المحبت فرمو دیا تے کنی اچھی عظمت کنی اچھی عظمت حضور دی نسبت نہ ملی ہے تسی حیران ہو گئے جنہوں آپ انہوں حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ کابی چھاتے کھڑے ہو کہ زان دیو تے بڑے بڑے جڑے یہ مسلمان نسی ہوئے بڑے 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 سردار مشرک جڑے سی او بقیادہ کندے پھر دے سی کہ اس اس منظر تو پہلا سی مر کے ہونا گئے ہیں کہ اسی سرداریاں کی تیئیں اسی چوکری بنے رہے ہیں ایسی کابید متولیت کابید مالک بنے رہے ہیں ساٹھے تو بگار کھانگ دا کوئی نہیں سی تکتھوں حبشتوں ایک بندہ وکدہ وکدہ آیا ہے جنہی دفعہ وکدہ رہے ہیں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نو اس وکندہ کوئی مول نہیں ہویا جنہوں حضور دی بھارگاہ جا کے وکدہ گئے ہیں حضور دے گلام بن گئے ہیں پھر کابیدی چھاتے بھی بلال دیئے تل بیت المقدس دی چھاتے بھی بلال دیئے دو میں چھتا کہنا دی ہوں گئے ہیں جی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرزان فرمائی ہے دنیا انہوں نے دسیاہ کہ حضور دی نسبت ہی ثابت ہو چیئے اسی بات سے انہیں گفتگو کرنی ہے اس تو پہلا صرف ایک آیا مقلصہ میرے ذہن چاہ رہی سی تو میں کہا انہوں نے دسکس کری ہے اس تو پہلا ایک بات ہورکہ لینے ہیں اللہ رب العزت نے جک نسبت ہاں فرمائی ہے انہا عبادی لیسا لکا علیہم سلطان وقفا بے ربکا وکیلا جنہوں شیطانو دھدکار کے کڑا جائے نا جی بدفعہ یا توں سجدہ نہیں کہتا تو زلیل ہیں تیرتے لانت ہے انہیں کیا جی کہ منہوں کے مورد تجاوے تاکہ میں انہوں کوشش کر کے میں جو نکلے ہیں کہ سنم ڈوبے ہیں تو تمہیں بھی لے وڈوبیں گے تو میں انہوں کو پوری کوشش کریں گا اللہ تعالیٰ نے ایک نسبت ہاں فرمائی ہے انہا عبادی لیسا لکا علیہم سلطان حالانکہ یہ پاور شیطانو دیتی گئی ہے کہ صحیح بخاری دیتی مفہومتے مطابق انسان دے جسم چھون تران دوڑ دے خون تران پتہ نہیں پورے جسم چھا انہیں خون تران دوڑ دے جسم دے اندر انہوں پاور جاتی گئی ہے محلج میں لگئی لیکن دیکھو کڑا سنا جملائی ہے پیارا انہا عبادی بے شک جو میرے بندے ہوں گئے ہیں یہ نسبت ہے اللہ تعالیٰ دے طرف پہنی نسبت ہے اللہ تعالیٰ دے ذات نالا دوسری نسبت ہے اللہ تعالیٰ دے نبی دے نالا دوڑی سبتہ دنیا دے وجہ نا اللہ تعالیٰ نے فرمیجی انہا عبادی لیسا لکا علیہم سلطان بے شک جو میرے بندے ہوں گے شیطان تمہاری ان پر نہیں چلے گی جڑے میرے نالنسبت جھوڑ لنگے میرے وہ جانگے حالانکہ سارے بندے مخلوق ساری اللہ دیئے اللہ سارے ہیں بندے سارے اللہ دے نہیں منا دے سبحان اللہ اللہ انہیں پہلے جملے جی فرمایا الحمدللہ رب العالمین سارے جہنہ دے راب سارے کائناتہ ہوئی مخلوق خالق اللہ خالق کل شئی سارے کائناتہ خالق اللہ ہی ہے بندے سارے اللہ دے جڑے بنے جاندے یا اللہ تعالی نے فرمایا جو میرے بنے جائیں گے شیطان کی ان پر کوئی بھی چال چلے گی نہیں وقفہ بے رب کا وکیلہ کیونکہ اللہ ہی کافی ہونا واسطے جڑا بندہ اللہ دا ہو جاندہ ہے نا جی اللہ دا بندہ ہو جاندہ ہے شیطان اُدھے کول نہیں آسکتا شیطان اُدھے کول نہیں آسکتا جنہو شیطان نہیں آسکتا پھر شیطان نہیں بھیکائے گا تو جنہو شیطان نہیں بھیکائے گا وہ پھر چنگے کام کرے گا کہ مندے اچھا تُسی انہوں برات توجہ نہ سمجھنا جے وہ چنگے کام کرے گا پھر انہو کی ملے گی ایدھے ہیں ایدھے ہیں نا جی اللہ دا ہو جائے گا تے شیطان دا پھر نہیں ہوئے گا شیطان اُدھے کول بھٹکے گا بھی اُدھے کول پھڑکے گا بھی وہ نیک ہو جگا جنہو نیک ہوئے گا چنگے کام کرے گا تے کی ملے گی جنت جنت ملے گی پھر سارے انہوں ملے گی جڑے جڑے دور دے انبیاء دے نیک لوگوں ہیں انہوں سارے انہوں کی ملنی ہیں جنت لیکن اپنے اپنے نبیدہ کلمہ پڑھنے دیو جنال ایک اور فرقیا ایک اور فرقیا اللہ تعالی نے فرمایا سورہ انبیاء آیت نامر ایک سو پانچہ اللہ تعالی نے فرمایا ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے کہ جو موسیٰ قلیم اللہ عیسیٰ بن مریم حضرت دعود کو ماننے والے ہیں ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے کہ جو بنی اسرائیل کے بندے ہیں ہم نے انہیں زمین کا وارث بنا دیا ہے ہم نے انہیں زمین کا وارث بنا دیا ہے کیا بنا دیا ہی زمین کا وارث کیوں عبادی وہ میرے بندے ہیں موسیٰ کے بندے موسیٰ کے موسیٰ کے فرما بردار امتی میرے بندے ہیں موسیٰ کے فرما بردار امتی امتی میرے بندے ہیں جو میرا بندہ ہوگا اس کے پاس شیطان جو میرا بندہ ہوگا اِنَّ عِبَادِ جو میرا بندہ ہوگا اس کے پاس شیطان چونکہ جو میرے بندے ہوگئے ہیں اور یہ موسیٰ قلیم اللہ یا عیسیٰ ابن مریم کے نیک امتی ہوگئے ہیں لہٰذا یہ میرے نیک بندے ہوگئے ہیں موسیٰ قلیم اللہ کے فرما بردار امتی میرے بندے بن گئے ہیں میں نے ان کو زمین کا وارث بنا دیا ہے کیا بنا دیا ہے جی تُسی ان پہنچنا ہے اسے کالتے ٹھیک ہے جی دوبارہ جملہ کا لینے جو میرے بندے ہوں گے شیطان ان کے پاس نہیں آئے گا جو میرے بندے ہیں وہ میرے بندے ہیں میرے بندے کیسے بنیں گے وہ میرے نبی کے فرما بردار بن جائیں جو میرے نبی کا فرما بردار ہوگا وہ میرا بندہ ہوگا جو وہ میرا بندہ ہوگا جو میرا بندہ ہوگا اگر وہ جو میرا بندہ ہے وہ موسیٰ کا امتی ہوا تو زمین کا وارث ہوگا اگر وہ محمد عربی کا امتی ہوا تو جنت کا وارث ہوگا سبحان اللہ یہ بھی قرآن پاک دیایا تھا جیسے آپ نے قول نہیں کہا قرآن پاک نے یہ فرمایا تھا وَلَا قَتَ قَتَبْ نَا فِي زَبُورِ مِن بَعْدِ ذِكْرِ أَنَّ الْأَرْدَ يَرِثُهَا عِبَادِيَا صَالِحُونَ زبور میں تو ہم نے یہ لکھا ہوا ہے زبور میں تو ہم نے یہ لکھا ہوا ہے کہ جو موسیٰ قلیم اللہ کا فرما بردار ہوا اسے زمین کا وارث بنا جائے گا زبور میں یہ لکھا ہے اور قرآن میں یہ لکھا ہے تِلْكَ الْجَنَّةُ اللَّةِ نُورِسُ مِنَا عِبَادِنَا مَنْ کَانَ تَقِيَّا اور قرآن میں ہم نے یہ لکھ دیا ہے جو محمد کا ہو گیا ہے وہ جنت کا مالک ہو گیا سبحان اللہ اتھا بس ایک گال ہے حضور دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عام امتی ایک عام امتی بس حضور کا ہو جائے جنت اس کی ہے تو جس کے نام پر جنتیں ملتی ہیں یہ ابھی حضور پاک کا ایک طرف آپ کا ذہن جائے حضور تو ماں بھرائے ہیں جن کے ناموں کے صدقے علی المرتضی شیر خدا سیدہ کائنات سیدون امام حسن مجتبہ سیدون امام حسین سید شہدہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سیدون ابو بکر صدیق عمر بن خطاب عثمان گنی رضی اللہ تعالی عنہم انہ سارے ہاں نے صدقے نہ کی مل دیئی جنت حضور دے ایک عام فرما بردار امتی متقی ہوئے باقی نبیاں دے امتی زمین دے بارس باقی زمین دے بارس حضور دے امتی جنت دے بارس اے بلا کیوں ہویا ہے جنہی اچھی ذات ہے سبحان اللہ انہی ملکیت زیادہ ہونے چاہیے دیئے ستے زمین ستے آسمان کٹھے کر دو جنت سامنے یہ دیں جو میں چھل لیا پیارے مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین ستے زمین ستے زمین ستے زمین سارے خزانے دے کے جنت دے بیچے ایک رسیر کھنڈی جگہ لبنی لب جائے سارا کوش دے کے رسیر کھنڈی جگہ لیا لیا جی یہودیوں نے مجھا رہا پتہ نہیں ہے زمین دے ایک ٹکڑا کھون دے انہوں نے پتہ نہیں ہے رب کریم نے جنت دے بارس بڑا ہے جنت دے بارس بڑا ہے جنت دے بارس ہو جائے وہ آٹوماتیکلی زمین دے بارس ہوئے جائے ہیں کہ نہیں وہ جانتا کیوں صحیح بخاری دے سے باقی ہے حضور پاک نے فرمایا زمین بھی اللہ کی ہے اور اس کے رسول کی ہے زمین کے دیئے اللہ دے اللہ دے رسول دی جنت کے دیئے اسی کے دیئے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا گیر سے کام اللہ الحمد مدنیہ سے یہ نہیں تجھ سے یہ اور جنت سے کیا مطلب نجدی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی کیوں جی سمجھا رہی ہے جی لو جی ہون اسی ایک بس نسبت تے گفتگو کر دیا بس مختصر تے انشاءاللہ از و جل پھر اپنی باطنوں سے مکمل کر دیا جی انہیں کیسے میں لگی بسم اللہ الرحمن الرحیم پار نبر تین جی سولہ آل عمران ہے جناب سیدہ مریم علی نبی جنا و علیہ السلام حضرت سیدہ مریم علیہ السلام یہ پیدا ہوئی ہیں باپ انہیں دے وصال فرما چکے سی انہیں کیا دی کفالچ دینایا یہ تیہ ہویا وکفالہا زاکاریہ حضرت سیدونا زاکاریہ اللہ دے پیارے نبی جلے نسی انہیں دی کفالچ انہیں دے ذمہ دارے چی سیدہ مریم دے دیتا گیا اب تسیدہ انہیں دے اکبال کرنی ہے انہیں نے بیات المقدس دے ویچے یہ اس ٹم لیڈر سی رہنما سی باقی سارے لوگاں دے آپ کو سارا کنٹرول سی محراب تے ناجرہ کمرہ مبارک میں لے ہایا سی اور جا سیدہ مریم پاک نو راکے چلے یہندے سی تبلیغ تے جنہوں واپس ہوندے سی جنہوں واپس آکے تارہ کھول کے اندر وڑ دے سیدہ مریم پاک جڑے پنگوڑے چلے تشریف فرما ہوں دیاں سی انہ دے کور قسم قسم دے پھال ویخ دے سی کی ویخ دے سی سیدنا زکریہ اللہ دے نبی ہے کیے جی سیدہ مریم نبی نہیں نبی دی والدہ محترمہ یہ بڑھنی ہیں سیدنا زکریہ دی اس وقت عمر پاک سی ایک سو تے وی سال کنی جی ایک سو وی سال کنی ایک سو وی سال آپ دی زوجہ محترمہ دی عمر پاک سی اٹھانمے سال کنی سیدنا زکریہ دی زوجہ محترمہ دی عمر پاک اٹھانمے سال سیدنا زکریہ دی ایک سو وی سال اندر وڑ کے پنگوڑے چلے دیئے بچی انہوں نے پچھڑ دے یا مریم انہ اللہ کی حاضر کتھوں آیا ایک یہ تو ہے آپ اللہ دے نبی ہیں اللہ کو لوگ پوچھ ساکتے دے سی نبی ہے نبی ہوئی اندر اڈریکٹ بات کر سکتا ہے اللہ تعالی زیادہ نہیں پوچھا کیا نہیں پوچھا جی یا مریم انہ اللہ کی حاضر ہے مریم کہاں سے آیا یہ جیزیں سیدہ مریم پاک بھولیاں کالت ہوا من اند اللہ مریم پاک دی شان یا پنگوڑے چلے جنہوں گفتگو کی تیئے اپنا تعلق اور ابنا دا سے آیا کہ میرا تعلق ہی ہے اللہ دن نا اپنی نسبت سیئے کالت ہوا من اند اللہ فرمون لگیاں یہ میرے اللہ کی طرف سے آیا ہے یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے کیوں ان اللہ یرزق من یشاؤ بی غیری حساب بے شک اللہ تعالی جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے ایک سو تیوی سال دی عمر و ویسی سیدنا زکریہ دی اولاد نسیہ گئی اولاد فوراں ذینچ خیال آیا کہ جی بغیر موسم تو پھل رابطا فرما سکتا ہے تو میں من اولادتا فرما سکتا ہے جی اللہ تعالی بغیر موسم تو بے موسم پھل سکتا ہے تو پھر من اولاد بھی ایک جو عقیدہ تی نظریہ ہے ایک ہونکا ہے وہ ہے کیا کہ پھلان دایا حضرت زکریہ دے جڑا عقیدہ ایک پھلان دا یہ اللہ دے نبی ہے ہونک کیوں یہ ذہن چاہا ہے یہ سیدہ مریم نے بھیکیا ہے عقیدہ پھلان دا یہ اللہ دے نبی ہے امتیاں تو ہزار گناہ زیادہ رب کریم دی ذات بروسہ ہے بلکہ مقابلہ ہی نہیں ہے گا نبی تو امتی درمیان نا جی امتی دے امان تے نبی دے امان درمیان جی مقابلہ ہی نہیں ہے گا کیوں مقابلہ ایسے باس نہیں ہے گا کہ حضور پاک کہنے دے اللہ ایک کیا تو حضور پاک نے رابرہ دیار کیتا ہایا ہے اسی کہنے اللہ ایک کیا اسی کہنے حضور پاک نے سنوں دے سے آیا ہے یہ نا کی سانوں کو کبھی اللہ ایک کیا ویک ہے اسی کہنے کیوں کہنے دے یہ ساڑھے نبی نے فرمایا ہے کہ اللہ کی یہ اسی حضور نو من کے اللہ نو ایک من دے ہیں ساڑھائی ایمان ہیں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کریم نو ویک منیا ہے کہ اللہ ایک کیا لہٰذا فوراں ذہن چاہا اُتھے کھڑے کھڑے دعا مانگی ہنالک دعا زکریہ ربہ وہیں کھڑے کھڑے حضرت سیدنا زکریہ نے دعا مانگی اے پاک پروردگار مجھے بھی ایک پقیزہ اولاد اتا فرما ٹھیک ہے جی گزارشہ بڑی توجہ دیں اللہ دے نبی جنہوں کی بات کر دے جو تربیتن دیئے اسی جنہوں اولاد منگ دیں اسی ہی کہنے پاک پروردگار اولاد نہیں ہے اولاد دیں یہ دیں نا جی کلی اولاد نہیں منگنے چاہیے دیں کلی اولاد بڑی 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 زمیش بڑی ہیں دیں منگنا چاہیے دا پاک پروردگار اولاد او دیں جڑی تیری تو تیرے نبی دی غلام ہوئے ہیں یہ نال جھوڑنا ہوں دا ہر سورج زرریتن نال تیبہ ہے پاک پروردگار مجھے اکیلی صرف اولاد نہیں چاہیے وہ اولاد چاہیے جو پقیزہ ہو جنہوں نے شادیاں نہیں ہوئی ہیں وہ اہم ہی دوما کر دے پھر دے شاڑی شادی ہو جو ہے کر دے کے نہیں کلی شادی دوا قدی نہ کرو کلی شادی دوا دوا کی قرید ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریعاتنا کر راتا اعیونین پاک پروردگار بیوی بھی دے تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں اولاد بھی دے تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں مطلب کیے سکون والی زندگی گزرے کہیں اس زندگی گزرے جی اے دوا منگنڈی تربیت ہے اہم ہی نہیں رزق منگو جنہ مرضی منگو لیکن منگو کہ میں پاک پروردگار رزق حلال دے او دے جرام ترے راستے چھ استعمال بھی کران سمجھا گی جی دوا کی منگی جی زرریتن من اولاد تافرما کیڑی پاکیزہ کیوں انکہ سمید دوا تو دوا ماں سوندہ ہیں پہلے میں سوندہ ہیں ایک سو بھی سال ہو گئے ہیں پہلے میں کتے ہیں سوندہ ہیں دوا ایک عبادت ہے جو دوا نہیں کردہ وہ اللہ تعالیٰ دی ذات اتنوں بہت نراز ہے دوا عبادت ہے ہر وقت ہر لمحہ منگی دیئے کئی دوست سمجھ دیا جی کہ دوا قبول ہی نہیں وہی میں منگا کیوں کہ دوستان ذہن چاہیے ہیں ایک یہ یار میں دوا ماما کے تھاگیاں منہ ملدہ ہی کوئی نہیں ایک قریب بندے دوا مانگا منہ لیان کوئی چاہیے دی ساری زندگیوں نے سیکل نہیں ملدہ ایک بندہ کہنا جی میری بھی کوٹھی ہوئے ایک ڈیرڈ کنال جی میری کوٹھی ہوئے ہر شہر لشم پشم ہوئے وہ قرائے تھے زندگی ازار جاندہ ساری وہ کہنا جی میری دوا قبول کئی منہ ایک دفعہ ایک میسج آیا کسے دوست داتے بچارہ کوٹھٹے مفتی صاحب کیا کریں دوا کیوں مانگیں جب قبول ہی نہیں ہونی میری طریقی حیثیت ہے کہ رب انہوں دسیئے بھی سنوہ چاہیدہ ہے وہ ساڑا محتاج نہیں ہے ساڑے مشور ہیں محتاج میری ذمہ داری بھی چولی بھروں نہیں ہے تو منگنا ہے کیوں میرا رب اس لائے کیا کہ منگیا جاوے اگر وہ دی کوئی واجبہ نہیں ہے کہ جو تو منگنا ہے انہیں ساڑھی کی ذمہ داری ہے اچھا جنہوں احساس ہو جنہا جی رب کیئے انہوں نے پھر دل لیا کہ میں نک رگڑی ہوا کیوں میرا رب ہے خالی کیا سپوری کائنات دا مالی کیا رازی کیا میرا کیئے مالی کیا میرا رازی کیا اللہ وحدہو لا شریک ساری زندگی جو منگو اور چو رتی برابر بھی کوشنا دوے وہ پھر بھی حق رکھ دا کہ میں اتھے ہی سر ڈھوڑایا اتھے ہی دامن پھلوڑایا چولی اتھے پھلوڑایا ہاتھ اتھے پھلوڑایا مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنے چھوٹے ذہن دے مطابق مانگ بیٹھا کہ میں نے چاہیے لینڈ کروزر میں نے چاہیے لیکن میرا رب جاندہ ہے میرے پاس ہے ٹھیک انہیں اوہ دینہ ہے جیلہ ٹھیک ہے انہیں اوہ نہیں دینہ ہے جیلہ میرا نقصان ہے اوہ نے نہیں دینہ ہے اوہ ربیا اوہ عزیز تے حکیم ہے عزیز بھی ہے حکمت والا ہے حکمت والا ہوئی اندہ بچہ جاوے دکان تھے تو روز ہی تیز مسئلہ پاپڑھا مسئلہ پاڑھا چکلی آئے ہیں باپ جاگتے ہیں کہ دکان دار نوہ نیانہ میں رہا ہونہ آئے ہیں تو یہ نہیں دھرنے کوئی خور دے دیا گھر تمہیں یہ کی چکی رکھتے ہیں انہیں بچے نہیں پتا کہ یہ میرے پاس تے کیے نقصان دے ہیں دکان دار نوہ پتایا تو والا صاحب دکان دار دی حکمت ہے نہیں کہ میرا پیسہ بکن دیا ٹھیک ہے حکمت ہے کہ بچے ہوتے ہیں یہ بڑی سنیے چاکے ویکھر اے دینے ہکمت ہے یا بھی جو مانگے تنھو ہوتے جاوے ہوتے جاوے ہوتے جوڑا تیرے باستے بہتر ہے تنھو ہوتے جاوے یہ دیار خلو کئی درپہ دل روٹے جانے ہیں میں جو مانگے آئے ہیں مینے نوہ ملیا تنھو کون ہے تنھو کرا چودری ہیں بھی تنھو مانگے رہتنو ملے یہ شکر کر کیوں توفیق دین دیا کہ تو چوری پھلا لینے یہ بھی توفیق ہے جی سمجھنی آئی جی سڑھا کام کی ہے جی چوری پھلا تے مانگی جانا مانگی جانا اے نا سوچنا کہ ملے آ کے جو میں منگیا ہے ملنا چاہیز ہے یہ ضروری کیوں کہ میرا رب ساڑھے مشوریان دا مہتاج نہیں ہے ہونسا میں لگی ہے جی ایک سو وی سال دی عمر ہو گئی ہے پہلا میں دعا مانگ رہے ہونے ہیں اللہ دے نبی ہے دعا مانگ رہے ہونے ہیں لیکن پھر رزکیتی پاک پروردگار دوامہ ساگی ہیں تویں سنننے ہیں میرے بنے کار مننمی ایک پکیزہ اولاد کنی سال دی عمر ہو گئی ہے جی عمر کنی ہو گئی ہے جی دوبارہ دہو رہو ایک سو پہلا میں دعا مانگ دے ہونے 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 مانگی ہے اگر دعا مانگن دے یا کھڑے یا سیدہ مریم پاک دے کھڑے دعا فنادتہ الملائکہ حضرت سیدنا جبریل امین آگئے اللہ دے حکم اللہ دروازہ باندھ سی تیار پہران ہوکے ویکھے ابھی نو جوان جوان نو جوان خوبصورت نورانی شکل دے حضرت جبریل ادا آگے کھڑے ہو گئے وہو قائم یسلی فلمحراب اتھی کھڑے سی محراب دے ویچی ہے جے حضرت زکریہ اللہ دے نبی دعا منگن دے سی سیدہ مریم پاک الویک کے بھی بے موس میں پھالی نو مل گئے چھوٹی جی عمر ہے پنگوڑے جو مچھڑے گیا نا پھالی نو ملی جانا دے یا تو گفتگو بھی کر رہی ہے اتھے موقع ہے یا منگ لیے پھر اکوری دعا کتی پاک پر بردگار کون آگے جی فوراں آئے کہنے لگے ان اللہ یبشرک اللہ تعالی آپ کو خوش خبری عطا فرماتا ہے بے جہ جہ بیٹا دیں گے اور نام بھی خود رکھیں گے بیٹا پیدا ہو یہ نا تھی میں نے میں نے ہوتے لگتا ہے کہ جی سان دو ہزار غالبن پانچ تو لیا جنا سان دو ہزار اکی آگیا سان دو ہزار ایک پندرہ سال دے پچھے نمید پرانی کبھاتے جننے نعنے پیدا ہوئے نبی فیصد نام یکوڑکو آئے ہیں نبی فیصد نام میں رکھے ہیں اب کو آنے بچہ پیدا ہو گیا جی ادھا نام ڈیسائیڈ کرو بڑا مسئلہ بن دیا اللہ تعالی نے کنہ کرم فرمایا ہے بیٹا دیں گے نام بھی رکھ دیا ہے نام پہلے رکھ دیتا ہے ان اللہ یبشرکا بے جہ جہ پتر ہوگا بیٹا ہوگا نام جہ جہ ہوگا نام کیا ہوگا کوش دوستانوں گلد فہم ہی ہو سکتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ دا شکریہ ہے کہ رب کریم نے ایک قرآن دا موجزہ یہ ہے کونے پاک نے ایک ایک لفظ دماغ چونے والی ہیں گلد فہم ہی ہیں دور کی تھی ہیں جی کی تھی ہیں جی اسی یہ بات ڈسکس کر رہے ہیں کہ سیدہ مریم پاک دی برکت نار رب کریم نے بیٹا دا فرمایا ہے دلیل کی ہے جی دلیل آیا حضرت سیدونا جبرل امین آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش خبری تا فرماتا ہے کہ یہ جہ بیٹا دیں گے یہ جہ آیا مریم پاک کی برکت سے ہے لہٰذا سیدہ مریم کا جو بیٹا عیسیٰ ابن مریم پیدا ہوگا اس کی سب سے پہلے تصدیق آپ کا بیٹا یہاں جا کرے گا برکت کے نان دے سیئی ان کا بیٹا پیدا ہوگا نام ہوگا ان کا عیسیٰ ابن مریم ہوگا وہ کلمت اللہ ہوگا وہ ان کی سب سے پہلے تصدیق حضرت یہجہ کریں گے ایک خوش خبری یہ بھی ہے کہ وہ سیدن وہ سردار ہوں گے یہجہ بیٹا ہوگا نام یہجہ ہوگا سردار ہوگا وحسورا شادی نہیں کرے گا شادی وہ شادی نہیں کرے گا عورتوں کے پاس ساری زندگی عورت کو ٹچ بھی نہیں کرے گا کیونکہ عیسیٰ ابن مریم بھی عیسیٰ ابن مریم نے بھی کسی عورت کو چھوا سیدہ مریم کو کسی مرد نے اب سمجھ آئیے سیدہ مریم کو کسی مرد نے نہیں چھوا ان کی برکت سے دیا گیا لہذا یہ کسی عورت کے پاس نہیں جائیں گے اور جس کلمت اللہ کی یہ تصدیق کریں گے شادی ہو بھی نہیں کریں گے ایک اشترہا کیا جی ایک اشترہا کہتے ہیں نا سیدرمیان سیدہ مریم سیدنا عیسیٰ ابن مریم سیدنا یحیٰ کتنی چیزیں ہوگی جی سیدہ مریم سیدنا عیسیٰ ابن مریم سیدنا یحیٰ دو اللہ کے نبی ہیں ایک نبی کی والدہ ہے دو اللہ کے ایک نبی کی والدہ ہیں ان کو کسی مرد نے نہیں چھوا ان دوموں نے کسی عورت کو نہیں چھوا شادی عیسیٰ ابن مریم نے بھی نہیں کی شادی حضرت جہا جہا بھی نہیں کریں گے ان کی وجہ سے آئے ہیں لہذا شادی اور سبحان اللہ ایک خوشکبری یہ بھی ہے وَنَبِي جن ہوں گے بھی نبی ہوں گے بھی کیا جی نبی کا بیٹا نبی ہوتا بھی ہے اور نبی کا بیٹا نبی نہیں بھی ہوتا نبی کا بیٹا نبی ہوتا ہے حضرت عبراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق نبی ہیں حضرت عبراہیم کے بیٹے اسماعیل نبی ہیں ایسی نہیں حضرت اسماعیل کے آگے بیٹے نبی نہیں ہوئے حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یاکوب نبی ہیں حضرت یاکوب کے بیٹے حضرت یوسف نبی ہیں ایسی نہیں جی ابراہیم نبی ہیں ان کے بیٹے اسحاق نبی ہیں ان کے بیٹے یاکوب نبی ہیں ان کے بیٹے یوسف بھی لیکن ان کے بیٹے آگے نبی نہیں ہو گئے نبی کا بیٹا نبی ہو سکتا ہے اور کبھی نبی کا بیٹا نبی نہیں بھی ہو سکتا لیکن اگر کوئی نبی لیکن اگر کوئی نبی کسی نبی کی والدہ کے پاس کھڑے ہو کر اولاد کی دعا مانگے تو میرا رب جو بیٹا عطا فرماتا وہ نبی ضرور ہوتا ہے رب کریم نے خود فرمایا ہے آپ نے دعا مانگی ہے سجدہ مریم پا کے پاس لہذا خوش خبری یہ ہے ہم آپ کو یحیٰ عطا فرمائیں گے وہ عیسیٰ ابن مریم کی تصدیق کریں گے سردار ہوں گے عورتوں کے پاس نہیں جائیں گے اور وہ اللہ کے نبی بھی ہوں گے اللہ کے نبی بھی ہوں گے میری اولاد کیسے ہو سکتی ہے میری اولاد کیسے ہو سکتی ہے ایک سو بیس سال تو میری عمر ہو گئی ہے اور میری بیوی جو ہے وہ اٹھانوے سال کی عمر پر ہونچکی ہے اٹھانوے سال کی عمر کے بعد اولاد نہیں ہو سکتی حکیم حضرت میڈیکل جڑے آگئی ہے جہاں ڈاکٹر حضرت آجان دوست باپ جانے دیا کہ پنجاز سال دی عمر تو بعد پیریڈ دونا ختم ہو جاندے عورتوں میں پنجاز سال دی عمر تو بعد پیریڈ دونا پیریڈ دونا ختم ہو جاندے تو پھر اولاد بھی نہیں ہو سکتی نا جی کیونکہ نظام پیریڈ دے نہ آ لیا اولاد عمر کتنی ہو گئی اٹھانوے سال تو عرض کر رہے ہیں پاک پر بردگار میں بزرگ ہو چکا ہوں ایک سو بی سال میری عمر چکی ہے میری بیوی کی عمر اٹھانوے سال ہو چکی ہے تو اب دیکھتے جائیں رب کیا کیا کرتا ہے میرا رب جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اولاد آپ کو تب بھی عطا فرما سکتا تھا اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں اللہ تعالیٰ کو پتا تھا مریم پیدا ہوگی وہ ان کی کفالت میں آئے گی یہ کھڑے ہو کر دعا کریں گے ایک سو بیس سال گزر جائیں گے رب اولاد نہیں دے گا اٹھانوے سال بیوی کی اٹھانوے سال بیوی کی ان کی زوجہ محترمہ کی عمر ہو جائے گی رب اولاد ایک سو بیس سال ان کی عمر ہو جائے گی رب اولاد ایک صدی گزرنے کے بعد ایک صدی گزرنے کے بعد سیدہ مریم پیدا ہوں گی ان کی زیرے کفالت آئیں گی یہ وہاں کھڑے ہو کر دعا کریں گے رب نے یہ پہلے سے فیصلے کی ہوئے ہیں وہاں کھڑے ہو کر دعا کریں گے رب کریم بیٹا تعالیٰ فرما دے گا تو یہ نسبت ہے یہ کہہ ہے جی یہ کہہ ہے یہ ہے نسبت یہ کہہ ہے جی نسبت لہٰذا اسی لئے یہ علامہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب آپ دعا مانگیں اولاد کی یہ ہم نے اس لئے بات کی ہے جو کہ تو جب انسان دعا کرے اولاد کی تو دعا یہ کرے کہ پاک پروردگار مجھے اولاد تعالیٰ فرما پاکیزہ اور اپنی اور اپنے رسول کی فرما بردار تعالیٰ فرما اور اس کے ساتھ ساتھ علامہ فرماتے ہیں سیدہ مریم پاک کے اگر کوئی یہ نیتی بھی ساتھ کر لے کہ پاک پروردگار اگر تو مجھے اولاد تعالیٰ فرمائے گا تو میں اس کا نام محمد یا احمد رکھوں گا کیا رکھوں گا محمد یا احمد تو اللہ تعالیٰ بیٹا تعالیٰ فرماتا ہے کیا تعالیٰ فرماتا ہے بیٹا تعالیٰ فرماتا ہے نسبت کی وجہ سے کس کی وجہ سے نسبت کی وجہ سے ٹھیک ہے تو اللہ رب العزت اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے اللہ رب العزت میرے اور آپ کے لئے سانیاں پیدا فرمائے عبرار صاحب کے باقی سارے کام جو ہیں براد والے ولیمیں وغیرے والے اللہ تعالیٰ انہوں کے لئے بھی سانیاں پیدا فرمائے بخیر و آفیت اور بحسن خوبی وہ سارا انجام اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اور میرے اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے اللہ تعالیٰ